سلام لاہور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فالی ٹو اور میں ہوں محمد احسن میں ہوں انا یوسف نظر ڈالیں گے سٹی ہیڈ لائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت تشویشناک ڈاکٹرز بار بار عدویات میں ردو بدل کے باوجود طبیعت کو بہتر بنانے میں بے بس نواز شریف کی حالت کے پیشن نظر لندن میں بھی علاج بشکل سابق وزیراعظم کے علاج کے لیے امریکہ کے مختلف اسپتالوں کا جائزہ طبی ماہری نے سابق وزیراعظم کو ماس جنرل ہسپتال بوسٹن کی تجویز دے دی ڈاکٹر ڈیوٹ کٹر کو آئی ٹی پی کے عرضے کا مستند معالج مانا جاتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت سورتحال 26 میں روز بھی تشویشناک پلیٹ لیٹس میں کمی کے ساتھ گردوں اور دل کا عرضہ شدت اختیار کر گیا ہارٹ اٹیک فالس کا خطرہ جسم پر سوجن سے قوت مدافعت میں غیر معمولی کمی ڈاکٹر ایدران نے علاز کے لیے بیلوں نے ملک روانگی میں تاخیر کو خطرناک قرار دے دیا قائد حصف اختلاف شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کی عیادت کی شہباز شریف نے لاہور ہائی کوٹ کی ای سی ایل سے نام نکالنے کے حوالے سے درخواست کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا ادھر بلرڈ اینڈ بون میرو ڈیزیزز کراچی کے سربراہ ڈاکٹر تاہر شمسی بھی جاتی عمرہ پہنچے مریم اورنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کی صحت میں تبازن لانے کے لیے ڈاکٹر تاہر شمسی کی خدمات حاصل کی میاں نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست قابل سامات قرار مفاقی حکومت کا مواقف مسترد لاہور ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی سزا العزیزیہ ریفرنس میں معتل کی نواز شریف لاہور کے رہائشی ہیں عدالت کے ریمارکس سابق وزرعظم کے وقلہ کی سماد پیر کی بجائے کل کرنے کی صدا وقلہ کی صدا منظور سماد کل گیارہ بجے تک مرتبی میاں نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سی ایل سے نکلوانے کا کیس آتیکل ایک سو ننانوے کے تحت ہائی کوٹ سماد کر سکتی ہے کراچی کے رہائشی کا لاہور ہائی کوٹ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا نواز شریف کے وقیل ایڈوکیٹ امجد پرویس کے دلائل نواز شریف کا نام نیب لاہور یا نیب اسلام آباد کے کہنے پر ڈالا گیا درخواست کیسے قابل سماد نہیں عدالت کا ایڈیشن اٹرانڈی جنرل سے استفتار اشتیاق خان نے کہا احتساب عدالت نے سزا دی اپیل اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہے حکومت نے غیر قانونی شرط لگائی ایسا نکبال کہتے ہیں حکومت نے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے شرط لگائی ہے امید ہے غیر قانونی شرط کے حوالے سے ریلیفٹ ملے گا بولے اتنی آگ نہ جلائیں کہ آپ کا دامن ہی جل جائے پرویس ملک بولے نواز شریف کل بھی بے گناہ تھے آز بھی بے گناہ میاں نواز شریف کی صحت پر ہم نے نہیں شریف خان ڈانڈی سیاست کی میاں اسلام اجبال کہتے ہیں میاں نواز شریف کی صحت کے لیے بھرپور تعبون کیا بولے بیماری کی وجہ سے سزا موطل کی گئی مولانا صاحب کا بی پلان اپنی موت خود مر جائے گا جوگری پرویس زلاحی کے منجاب اسمبلی میں حکومت اور مسلم لگ نون کا ڈیڈ لاغ ختم کرنے کی کوششیں مون لیگ کے تحفظات دور کرنے کے لیے قائمہ کمیٹیوں سے استیفے منظور نہ کرنے کا فیصلہ مسلم لگ نون بھی سپیکر پر غاب اسمبلی سے مضافعات پر آماد سموگ سے سب سے زیادہ بچوں کے متاثر ہونے کا قدشہ نیکمہ سکول کے دو روزہ چھٹی کے احکامات پر پرائیویٹ سکولز نے ہوا میں اڑا دیئے امریکن لائسیم، امریکن لائسٹاف، الحمد سکول، عظیم سکول اکیڈمی میں تعلیمی سرگرنیاں جاری رہی ایڈوکیشن ایتھارٹی کا احکامات کے خلاف فرضی پر متعلقہ سکولوں کے خلاف کارربائی قائم دیا ہلکی بارش کے باوجود سموگ برقرار بند روڈ کے اطراف یہر انڈیکس کوالیٹی کی شرح چار سو سے تجابوس کر گئی طبی ماہرین کا شہریوں کو سموگ سے بچنے کے لیے ماس کے استعمال کا مشورہ میکنم موسمیات کی آئندہ ہفتے سے بارشوں کی پیش گئے ٹرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب سبزی مارکٹیں گھرا پروشوں کے حوالے سرکاری لسٹ میں 20 روپے اضافے کے بعد ٹیمارٹر 200 روپے کلوں میں فروغ ریٹیل مارکٹوں میں قیمت 250 سے 300 روپے کلوں تک پہنچ گئی شملہ مرچ کے ساتھ ساتھ ادرک بھی 400 روپے کلوں میں ملنے لگا عام سبزیوں میں سے ویکر سینٹری کلپ نے برقرار عام شہریوں کے احسان خطا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ آتا چکی مالکان کی ہرتال تیسرے روز بھی جاری بیشتر آتا چکیاں بند ہونے سے شہری آٹے کی قلت کا شکار مالکان ایسوسیشن کا مطالبات کی منظوری تک چکیاں بند رکھنے کا اعلان آئندہ کلاحی عمل کے لیے ہنگامی ازلاف ستالت کردے چلڈرن ہسپتال کے سیکیورٹی عملے کے خلاف لوہہکین کا احتجاج پیروز پر روڑ پر ٹرافک متاثر رہی نصیر آباد پولیس کی گارڈز کو حراست میں لے کر بیمار بچے کے والدین کو انصاف پر آہمی کی اقین دہانی ڈاکٹروں نے ازغرنامی شہری کو ناکھوشکوار واقع کا ذمہ دار پھرا دیا کہا ازغرنامی شہری نے بچے کے لاج سے مطمئن نہ ہونے پر ہنگام آرائے کی گارڈز کے روکنے پر وارڈ کا شیشہ توڑ ڈالا بنزاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین کا دھرنا پانچ پہ روز بھی جاری فیصل چوک بیریئرز لگا کر آم ٹرافک کے لیے بل کر دیا گیا مول لوڈ اور اطراف میں ٹرافک کا شدید دباؤ مظاہرین کا مستقلی اور سلسٹ ٹریکچر بنانے کا مطالبہ تحال کوئی بھی حکومتی نمائندہ مزاقرات کے لیے نہ پانچا نابی نافرات کا کلپ چوک پر دھرنا تیر میں روز بھی جاری محکمہ سوشل ویل فیور میں پچاسی آسامیوں پر بھرتی کے آرڈر جاری مظاہرین کا تعلیمی قابلیت کے برابر ملازمتیں فراہم کرنے کا مطالبہ سہت سہولیات کے حکومتی دعووں کی ہنڈیا بیٹ چورا ہے پھوٹ گئی اکیالیس جیلوں کے لیے چھالیس ڈاکٹر سینتیس سیٹیں تائناتی سے محروم خاتین قیدیوں کے لیے مقتصد تائیس ڈاکٹروں میں سے نو کسی سیٹیں خالی قیدیوں کی بڑی تعداد قید کے ساتھ ساتھ علاج مولوجی کی بلچن کا شکار پنجاب پولیس کا شہریوں کو ریلیت دینے کا انوخ آنداز شہری کی ڈی ایس پی ملک اجاز کے خلاف درخواست آلاف سران نے ڈی ایس پی ملک اجاز کے خلاف انکواری نہیں کی شہری کا حکام بالا سے نوپس لینے اور انصاف پر آہمی کا مطالبہ نئے بلدیاتی نظام میں برٹھ، ڈیس، میریز، طلاق سیٹیف کے کے اجراف کا سلسلہ جاری رہے گا ایک کے نفاس کے بعد دو سو پہتہ یوسیز کا عملہ پانجنری تک پرائز ادا کرنے کا پابند ابوری ٹرانزیشن دور میں بھی سیکری جوسی سلٹیف کے جاری کرنے کے مجاز اور پابند ہوگی انصدادی مہم کے باوجود جینگی پاورفل چوبیس گھنٹوں میں آٹھ نئے مریض رپورٹ دیگر ازلا میں بھی مزید چوالیس مریض سامنے آگئے سولہ کمشل مقامات سلار و برامت ایک شخص گرفستار سات سو اکتر کو وارننگ جاری قومی دولر لوٹنے والوں کے خلاف ہر صورت کاراوائی ہوگی دبل شاہ کیس میں عربوں کی تاریخی وصولی قابل تحسین ہے انیس کروڑ روپے سے زائد متاثرین کو لوٹا دیے گئے وزیراعالہ سردار عثمان بزدار کیسن اقدام اقلیتی آبادی کے لیے یوہن آباد کو موڈل رہائشی ایڈیا بنانے کا فیصلہ وزیراعالہ کا نیشنل کمیشن براہ منورٹی رائٹس کے وقت سے بھی ملاقات میں اعلان اقلیتوں کے امور تو بلا تاخیر حل کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم چیف سیکٹری پھلجاب سے ایسوسییشن آف بینڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے پانچ رکنی وفت کی ملاقات شہمن نوٹریزن انجینئر اکبر شیخ سے گفتگو میں چیف سیکٹری نے کہا کہ تامیراتی شعبے کی بحالی اور فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے سنت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تام ان فراہم کیا جائے تبلیغی جماعت کے منتظمین کا احسن اقدام تبلیغ کے لیے آنے والی جماعتوں پر ریل سفر کے دوران گیس سیلنڈر ساتھ لانے کی ممانیت امیر جماعت مولانا نظر رحمان نے تمام جماعتوں کو پابندی کا مراسلہ بھیجوا دیا ایبکا کینگ ایڈویڈ میڈیکل کی جانب سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس وائس چانسلر کنگ ایڈویڈ پروفیسر ڈاکٹر خالی مسود گونڈل کی خصوصی شرکت شرکہ کی جانب سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کے نظرانے پیش کی اسیر لاہور جرمن سفیر کے شہر میں سیر سپاٹے برن ہارٹ کی تاریخی باکشاہی مزجد آمد شاہی قلعہ کی سیر کی باغ جنا میں آلو چاٹ تھائی اور طالباب کی سالگیرہ کے تقریب میں شرکت فیہوان سفیر جنا لائبری اور ملحکہ مزجد میں بھی گئے جرمن سفیر کی آسمہ جہانگیر مرحومہ کے چیمبر آمد بریانی سے توازو پسندیقی کا اظہار بریٹش ہائی کمیشن کے وفت کی چارڈ پروٹیکشن بیورو آمد چیفنسن سارا احمد کی وفت کو مخلی فاموٹر بریفنگ وفت کی عرقین میس زارا اور ایلس شیلن مقین بچوں سے بھی ملاقات بیرون ممالک سے آئے سکھ یاتریوں کے ڈبل ڈیکر بس پر سیڑ سپاتے پنجابی گیتوں پر یاتریوں کے بھنگرے کہتے ہیں لاہور آکر اپنا عیت محسوس ہو رہی ہے پاکستان کے مٹی سے اپنے ریس کے خوشبو آتی ہے سیکچری لیبر پنجاب سارا اسلم کا لاہور چیمبر کا دورہ محکمہ لیبر سے سنتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبازل خیار سارا اسلم کہتی ہیں محکمہ سنتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا رہین سٹور کے جانت سے سارفین کے لیے عمرہ ٹکٹس تھی تقسیم کا سلسلہ جاری سارفین کے پاس مفت عمرہ پیکج حاصل کرنے کا شاندار موقع ستر میں روز اقبال ٹاؤن پرانچ میں تھی ان خوش نصیبوں کے عمرہ ٹکٹ نکالے گئے سوالات کے درست جوابات دینے والے سارفین میں تہا ایک تقسیم کی ایمید اور گورنرز کا گولف ٹرونمیٹ مختلف کٹیگریز میں تین سو تیس گولفرز چیمپینشپ میں حصہ لیں گے جونئر کٹیگری میں پاس گولفرز کے ساتھ چوبیس خاتین گولفرز بھی ایکشن میں ہوں گے